تو پاکستان سیمی فائنل میں کیا پہنچ سکتا ہے اور اس حوالے سے جو ہم نے پہلی ویڈیو پوست کی تھی اس پر آپ کا بڑا زبردست رسپانس آیا اور ہم آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اسی طرح آپ ہماری ویب کرک ون ٹو سی پر جتنی بھی آپ کی پاس ورلڈ کپ کی اپ ڈیٹ سے آپ دیکھتے رہیں ہر میچ کا پریویو آپ کو یہاں ملے گا اور سبسکرائب بھی کیجئے ہمارے سارے پیجز اور اب پاکستان نے جنوریو سیقا کو جو ہرا دیا ہے تو اس کے بعد سینیریو کم بیش تو وہی ہے لیکن چونکہ انگلینڈ ہار گیا تھا سیلنکا سے تو اب چیزیں جیسے جیسے قریب آتی جا رہی ہیں تو سپیسیفک ہوتی جا رہی ہیں پاکستان سیمی فائنل میں پہنچ سکتا ہے لیکن وہی اگر مگر اور پہلی اگر تو یہ ہے کہ آپ نے تینوں میچز جیتنے ہیں دو میچز جیت کر بھی رن ریٹ پر بات جا سکتی لیکن ہمارا رن ریٹ کیونکہ اتنا اچھا نہیں ہے اور اس وقت آپ کو بہت زیادہ سینیریو پر ڈیپینڈ کرنا ہے تو پہلا سیف آپشن تو یہ ہے کہ آپ نیوزیلینڈ پھر اگوانستان بنگلہ دیش کو ہرا دیں اس کے بعد چار پاسٹیبل سینیریوز ہیں پہلا سینیریو آپ نے یاد رکھنا ہے جو ہر سینیریو کے ساتھ جڑا ہوئے ہیں وہ ہے پاکستان کے تینوں میچز جیتنا اس کے بعد سینیریو ون جو تھوڑا سا ورکیبل لگتا ہے لوگ بھی اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اگر انگلینڈ اپنے آخرے تین میں سے دو میچز ہار جائے اور ان کے تینوں میچز بہت تکڑے ہیں اور ایسی ٹیموں سے ہیں آسٹریلیا اس کے علاوہ انڈیا جو کہ ان سے بہت عرصے سے ورلڈ کپ میں نہیں جیتے ہوئے تو یہ سب سے دارہ ورکیبل سینیریو لگتا لیکن جیسن روئی فٹ ہو گئے ہیں تو اب انگلینڈ کے ٹیم کی مضبوطی بڑھا جائے گی سیکنڈ سینیریو یہ ہے کہ آسٹریلیا اپنے آخرے تینوں میچز ہار دائیں اب یہ طرح مشکل ہے آسٹریلیا کے ٹیم ورلڈ کپ میں آپ کو پتہ ہے پانچ مرتبہ کالوی چیمپئن ہیں لیکن سینیریو یہ بھی موجود ہے جب آپ ایک یا دو میچز ہارتے ہیں تو پھر بات ایک یا دو میچ پر جب آتی ہے تو بڑی بڑی ٹیمیں بھی پریشر میں آ جاتی ہیں تیسرا سینیریو یہ ہے کہ انڈیا اپنے چار میں سے کمہ سے تین میچز ہار دائیں آج تین یہ سینیریو تو آپ بھول دیں کیونکہ ان کی جو اس وقت فارم ہے ان کو صرف ایک میچ ہی اور جیتنے ہیں تو ان کے ایک میچ جیتنے کے بعد وہ تو سیمی فائنل میں ہے پاکستان کو بھی کوئی خواہد فائدہ نہیں ہونا اور اس کے علاوہ نیوزی لینڈ اپنے سارے میچ ہار دائیں آخری جس میں انکلوڈنگ پاکستان بھی ہے اور وہاں رن ریٹ سے بھی مارک آئے جو کہ پاکستان نیوزی لینڈ کا جو سین ہے اس میں رن ریٹ کا مسئلہ بھی بیچ میں آئے گا سو ورکیبل سینیریو جناب یہ ہے کہ پاکستان تینہ میچز جیتے اور انگلینڈ اپنے آخری تیم میں سے دو میچز ہار دائیں جو کہ تین بڑی ٹیموں سے وہ کھیر رہے ہیں سو انگلینڈ پہ زیادہ زیادہ رکھئے اب یہ بھی نہیں کہہ ستا کہ آپ ان کو بدوا دیجئے یا پاکستان ٹیم کے لئے دعا کیجئے اور کرکٹ کہتے ہیں نا اور یہاں پہ کچھ بھی ہو ستا ہے آخری بال تک ورلڈ کپ زبردست طریقے سے لٹ اپ ہو چکا ہے انگلینڈ سے لنکا کے میچ کے بعد اور اب کوئی بھی چیز ممکن ہے سو پاکستان کے لئے نیوزی لینڈ کو ہرانا پہلے بہت ضروری ہے اور اس کے بعد آپ سب دعا کیجئے